اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور جن دوستو کو یہ مسئلہ ہے ان دوستو کا مسئلہ بھی کلر ہو جائے گا تو آپ کو تھمنیل سے پتہ چل گئے ہوگا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں تو بہت ایسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ بس ٹیپ ایسٹیپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کو جو کمنٹس کریں میں انشاءاللہ بہت جاللہ آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا تو میرے پاس یہ موبائل ہے سامسنگ کا جی پانچ سو باتیس اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو تقریباً کافی دیر سے چارجنگ پر لگایا ہوا ہے لیکن جو ہمارا موبائل ہے وہ دو پرسنٹ سے آگے نہیں کر رہا یعنی کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ چارجنگ شو تو کر رہا ہے ہمارا موبائل جو ہے دیکھیں چارجنگ شو تو کر رہا ہے لیکن چارجنگ سٹور نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو کیسے سال کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ جیک کا مسئلہ تو نہیں آ رہا سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے اور بعض دفعہ جو ہے اس کی بیٹری کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو اس کا جو بھی سلوشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو میں نے آری ڈی موبائل کو اوپن کیا ہوا ہے تو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے جو موبائل کا اس کا جو چارجنگ جیک ہے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہیں وہ شارٹ نہیں ہے بعض کا�� guer Мыo جیک شارٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا جو موبائل ہے وہ چارجنگ سٹور نہیں کرتا دیکھیں مجھے پہلے بھی لگتا ہے پہلے بھی جو ہے اس کا کام ہوا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کیسے سولی کرنا ہے سب سے پہلےں جو ہے آپ نے اس کا جو ہے اس کا اپنے کرنٹ چیک کر لینا ہے کیا یہ ہمارا جو جیک ہے وہ آگے کرنٹ صحیح پاس کر رہا ہے یا نہیں موسیقی 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 جی تو دوستو یعنی کہ ہمارا جو اس کا جو جیک ہے اس کو ہم نے میٹر کے ذریعے چیک کی ہے اس کے یعنی کہ ہمارا جیک ہے وہ کلیر دور پر اس کے وولٹیج یہ آگے مکمل دے رہا ہے لیکن اس سے آگے جو کرنٹ ہے اس بیٹری جو ہے کنیکٹر کے اندر نہیں آ رہے تو بہت ہی آسان ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے اس پوائنٹ کو جو یہ والا پوائنٹ آپ کو امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا اسی دور پر آپ نے سب سے پہلے اس پوائنٹ کو یہ جو آج چھوٹ شوڑ ریزیسنس آئی سی بھی لگے ہوں ہیں آپ نے یہاں پر بھی چیک کر لیں یہاں پر بھی اس کا میرے حساب سے کرنٹ ٹھیک آ رہا ہے لیکن آگے بیٹری کنیکٹ کرنے دا جو ہے کرنٹ پاس نہیں کر رہا تو یہاں پر جو میں نے لگا کے یہاں پر چیک کی ہے یہاں پر آپ کو چھوٹ شوڑ ریزیسنس نظر آ رہے ہوں گے امید ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ دو چھوٹ شوڑ ریزیسنس نظر آ رہے ہیں ایک سے جو ایک چھوٹے سے بڑا جو ریزیسنس ہے آپ نے یعنی جو پلس والا نشان ہے جو پلس والا بیٹری کنیکٹر کا نشان ہے آپ نے اس کو اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کے والٹیج مکمل آ جائیں گے اور آپ کو جو مسئلہ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کا ٹائم ویشنہ کرتے ہوئے ابھی میں چیک کر لیتا ہوں کہ ہمارا جو موبائل ہے جو مسئلہ کر رہے ہیں ہم جو جمپر کریں گے اس سے ہمارا جو موبائل ہے وہ کلیر ہوتا ہے یا نہیں جی تو دوستو میں نے اس کو جمپر کر لیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس کے ساتھ جمپر کرنا ہے تو آپ کو جو مسئلہ ہے چارجنگ سٹور نہ کرنے والا یا اگر چارجنگ سٹور یا شو نہیں کرتا تو آپ کا جو مسئلہ ہے اسے کلیر ہو جائے گا بس ایک ہی جمپر کرنا آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو رزیسنس نظر آ رہے گی بڑی والی آپ نے اس پوائنٹ سے جمپر کرنا ہے پلس والے نشان سے تو اس کے بعد آپ نے والٹیج چیک کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو والٹیج ہے وہ کلیر دور پر اس کے جو والٹیج آ رہے ہیں یعنی جیسے پہلے یعنی بیٹر کنیکٹر میں نہیں آ رہے تھے تو آپ نے سمپل جیسے میں نے زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے اس پوائنٹ کو اس پلس والے نشان سے جمپر کرنا ہے تو آپ کا جو والٹیج کا مسئلہ ہے کم والٹیج آ رہے ہیں یا چارجنگ سٹور نہیں کر رہا یا بہت سلو کر رہا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا ابھی ہم دوبارہ جو ہے میٹر سے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو اسی طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا جو بیٹر کنیکٹر کی اندر جو والٹیج ہیں وہ مکمل آ رہے ہیں تو اس طرح پہلے ہم نے چیک کیا تھا یعنی کہ بہت ہی کم آدھے سے بھی بہت کم یعنی کہ دس پوائنٹ اس کے جو ہے امپیئر آ رہے تھے یعنی کہ زیرو اشارے دس امپیئر یا پوائنٹ سمجھ لیں آ رہے تھے جس ویسے ہمارا جو موبائل ہے وہ چارجنگ شو تو کر رہا تھا لیکن سٹور نہیں کر رہا تھا ابھی آپ نے سیمپل ایسے جمپر کرنا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے کرینڈ پرائیم پلس کا جی پانچ سو برتیسے اس کا جو مسئلہ ہے چارجنگ سٹور نہ کرنے والے چارجنگ شو کرتا لیکن سٹور نہیں کرتا آپ نے سیمپل اس کو ایسے جمپر کرنا تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گا اگر آپ کا مسئلہ کلیر نہ ہو تو آپ جو ہے میں نے نیچے دسکرپچن میں اس کا دوسرا لنک کا ویڈیو جو ہے وہ اس کو بھی اپ ڈیٹ کیا ہو ہے آپ وہاں جائیں اس کو دیکھیں تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیر ہوگی ہوگا اور جو دوست ہمارے اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے چھوٹا سی گزارش آئے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکوں کو لازے پیس کریں تاکہ ہر انویل ویڈیو کا نوٹیف کیشن آتا رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک لیتے انجازت ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ